دیس میں بار بار پچھلے سات سالوں سے سوال خلاق کیا جاتا تھا کہ موڈی کی خلاف کون حرسی جنتا پڑڈی کا بکلپ کیا ہوگا پچھلے دو لوگ سبح چناؤ دوزہ چودہ اور دوزہ روننس میں وپکش کے سامنے اگر سب سے بڑا سوال کوئی رہا ہے تو وہ یہاں کی موڈی نہیں تو کون لگ بک سبھی وپکشی دل اس سوال کے سامنے کوئی جواب دینے کی ستھیتی میں نظر نہیں آتے دوزہ چوبیس کے آگامی لوگ سبح چناؤ کے لیے بھی اس سوال نے پھر ایک بار سر اٹھانا شروع کر دیا ہے حال میں بنگال ویدھان سبح چناؤ میں بی جی پی کو دھول چٹانے والی ممتہ بینر جی کا نام دوزہ چوبیس میں پی ام موڈی کو ٹکر دینے والوں کی لسٹ میں سب سے آگے مانا جا رہا تھا لیکن اب مہاراش میں تین پارٹیوں کی ملی جولی سرکار کے ستردھار شرط پوار کا بھی نام سامنے آ رہا ہے مہاراش سرکار کے منتری اور راشوادی کانگریس پارٹی کے نیتا نواب ملک نے ریوار کو کہا کہ شرط پوار کی نیترطو میں دوزہ چوبیس میں کینڈر میں سرکار بن سکتی ہے شرط پوار کے اکیاسیوے جنمیدن کے کاریکرم پر اپنی بات رکھتے ہوئے نواب ملک نے کہا کہ جب مہاراش میں شرط پوار کی نیترطو میں شیوسینہ, نسی پی اور کانگریس کی اتحاسک سرکار چل سکتی ہے تو پھر دوزہ چوبیس میں بھی پوار کے نیترطو میں کینڈر میں سرکار کیوں نہیں بن سکتی دیش میں بار بار پچھلے سات سالوں سے سوال خلاق کیا جاتا تھا کہ موڈی کے خلاف کون ہرسی جنتہ پارٹی کا بکلپ کیا ہوگا ہمیں لگتا ہے کہ دو سال پہلے یو دیش کے کسی بھی ویکتینے سوچا نہیں ہوگا سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ شیوسینہ اور کانگریس پارٹی ایک ساتھ بیٹھے گی اگر شیوسینہ کانگریس اور راستوادی کانگریس پارٹی کی سرکار پوار صاحب کی نیترطو میں اگوائی میں اس مہاراست کی دھرتی پہ بن سکتی ہے تو دیش میں پریائی سرکار دوہجار چوبیس میں پوار صاحب کی اگوائی میں ہمارے پترگاہ ساتھی یہاں پہ موجود ہے بار بار سوال خڑا کرنے کا کام کرتے ہیں کہ محمدت دیدی تو الگ بول رہی ہے کانگریس کے لوگ الگ بول رہے ہیں جب الگ الگ بولنے والے ہوں تو کوئی ویکسی چاہیے جو الگ الگ بولنے والوں کو اکٹھا بھی بٹھانے کا کام کرے اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ سبھی کو اکٹھا بٹھانے کا کام ہمارا نیتر کرنے کا کام کرے گا راشوادی کانگریس کی طرف سے یہ بیان شیو سینا سانسط سنجے راؤت کے شرط پوار کی پرشنسہ کرنے کے کچھ دیر بعد ہی آیا سنجے راؤت نے شرط پوار کی سراہنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ پوار نے بھارتی جنتہ پارٹی کے واسطوک سوروپ کو بہت پہلے ہی سمجھ لیا تھا راؤت نے مومبئی کے کارکرم میں کہا قریب 25 سال پہلے انسی پی پرمک شرط پوار نے کہا تھا کہ بیجے پی دیش میں ایکتہ نہیں چاہتی ہے لیکن ہمیں اسے 2019 میں ہی سمجھ پائے راؤت نے سوکار کیا کہ پوار کی یہ بات سمجھنے میں شیو سینا کو لمبا وقت لگ گیا سنجے راؤت کے مطابق شرط پوار نے پہلے ہی کہا تھا کہ بیجے پی دیش کو باٹ رہی ہے اور دیش کو وپرد دشاں ملے جا رہی ہے شیو سینا سانزت سنجے راؤت ایک پستک ویموچن کے کارکرم میں بول رہے تھے جہاں ویبن راجنیتک ریلیوں میں شرط پوار کے مراتھی میں بھاشنوں کا ایک سنگرہ بھی جاری کیا گیا کتاب کی شرشک نیمکیت سے بولنے کا ذکر کرتے ہوئے راؤت نے کہا کہ یہ کتاب پردھان منتری نریندر موڈی کو اپہار میں دینی چاہیے کیونکہ انہیں کچھ باتیں جاننے کی ضرورت ہے نیمکیت سے بولنے کا ہندی میں اردھ سنشیپ میں بولنا یا مددے کی بات بولنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں فلحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام تازہ ترین خبروں کے لیے لوکمت ہندی کو سبسکرائب کرے اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فالو کرنا نہ بھولے موسیقی